بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاورڈ اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں اس سیشن میں ہم پنجاب پولیس میں نیو جابز جو آ رہی ہیں اس کے مطالق آپ کو ساری ڈیٹیل فرام کریں گے جو پنجاب پولیس میں جوائن کرنے کے خواہش مند ہے ان کو کافی سارے قویشنز ہوتے ہیں اور کئی سارے پرابلمز ہوتے ہیں تو ون بائی ون انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کی ساری جو مائن میں قویشنز ہوں گے ان کے ہم انسر پلس ان کا سولوشن دینے کی کوشش کریں گے اور پھر بھی اگر آپ کا کوئی قویشن ہوگا تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ریپلائی کریں گے آپ کو اس کا بہتر سولوشن بتائیں گے تو آپ ایند تک اس کمپلیٹ ویڈیو کو دیکھیں اور اگر یہ آپ کے موافق نہیں ہے یعنی کہ آپ کے اگر ایج اوور ہو چکے اور پنجاب پولیس میں آپ جوائن نہیں کر سکتے تو آپ نے اردگرد دوسرے لوگوں کو بتائیں جن کی ایج اور کالیفیکیشن اس کے مطابق ہے تاکہ آپ کو بھی اس کا جو ہے اللہ پاک عجر دے گا اگر کسی کی آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے جاب ہو جائے گی تو ultimately نیکی جو ہے وہ اپنا ایک اچھا ریزولٹ دیتی ہے ایک وقت کے بعد تو اس سیشن میں میں آپ کو پنجاب پولیس کے بارے میں سیلے بس اس کا کیا ہوگا سیلری کیا ہوگی اور ساری ڈیٹیلز کے میڈیکل کی کیا روکیرمنٹ ہوتی ہیں اور ایج بغیرہ کالیفیکیشن سب کچھ اس میں بتایا جائے گا دا پنجاب پولیس آپ الیجیبیلیٹی پر پورا اترتے ہیں تو آپ کو تیاری آج سے ہی سٹارٹ کر دینے چاہیے تاکہ آپ اچھے طریقے سے کمپیٹ کر سکیں تو پنجاب پولیس کی وکینسز ہیں کانسٹیبل کی ہیں یہ لیڈی کانسٹیبل اور پلس میل کے لیے تو بی پی ایس ان کا سیمن ہوتا ہے الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا ہائٹ کی اگر بات کی جائے تو جو میل ہیں ان کے لیے پانچ فور سات انچ فار فی میل پانچ فور دو انچ ہائٹ چاہیے چیسٹ کی بات کی جائے میل کی تو مینیمم تھارٹی انچ سے تھارٹی فور پوائنٹ فائیو یعنی کہ تھارٹی فائیو تھارٹی فور اینڈ ہاف یعنی کہ نارمل ہے تو تھارٹی فور انچ ہونی چاہیے اور اگر آپ سانس لیتے ہیں تو پھولاتے ہیں اس کو تھارٹی فور اینڈ ہاف ہونی چاہیے یعنی کہ ساڑھے چونتیز جی میل کے لیے education qualification جو ہے minimum metric ہے with 50% marks آپ کے ہیں تو آپ اس کو apply کر سکتے ہیں join کر سکتے ہیں age limit جو ہے وہ 18 سے 22 سال کی ہے اور domicile candidates should have domicile of any پنجاب district پنجاب کے کسی بھی district کا ہے تو آپ apply کر سکتے ہیں running test جو ہے وہ 1.6 km کا ہوگا اور 7 min میں یہ آپ کو cover کرنا پڑے گا میل کے لیے and 1.6 km in 10 minutes for female تو female کو time زیادہ دیا جاتا ہے وہی distance ہوتا ہے لیکن 10 minutes allowed ہوتے ہیں female کے لیے apply کیسے کر سکتے ہیں آپ application form will be available from 1st of august august کی پہلی سے لے کہ یہاں پہ یہ sorry یہ 2020 ہے یہاں پہ typing district district police office dpo office سے آپ 1st august سے application مل جائے گی and submit dually filled application form with attested copies of related documents as you are district police office by 26 October تو اس سے لیٹ نہیں ہونا آپ submit کروا سکیں گے اپنے جو documents required ہوں گے تو test کی بات کی جائے تو test کا pattern تقریباً یہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہم online آپ کو بہت اچھے طریقے سے lectures provide کریں گے اور آپ بہترین تیاری ہو جائے گی آج سے ہی آپ join کریں اور اپنا time ضائع مت کریں تو test pattern یہ ہوگا general knowledge and environment sciences 30 marks کیوں گے اس کے علاوہ qualitative quantitative logical reasoning اس طرح کے question 30 marks کیوں گے اور technical subject کے relevant kuch question 40 marks کیوں گے total 100 marks کا mcqs pattern test ہوگا تو یہ add ہے اس پہ بھی تھوڑا آپ بتاتے تھے بنجاب کے izla کون کون سے mention ہے lahore rawal pin attack ملتان ویاری گجران والا گجرات فیصل abach انیور جنگ باول پور رحم یا خان ڈیرہ غاز خان راج پور مظفر گر لیا سائی وال قصور میاں والی make instable scale number 7 مروجہ allowances کی خالی اسامی پر برتیوں کے مطالق ازلا کے سکونتی یعنی ان ازلا میں جو رہنے والے ہیں وہ اپنے ازلا میں پوسٹنگ ہوگی یا ادھر میرٹ پر اپلائی کریں گے امیدوار سے مدرجہ دل شیڈول کے مطابق مجوزہ فارم پر درخواست مطلوب ہیں وہ امیدوار جو فیملی کلیم کی بنیاد پر اضافی نمبر لینا چاہتے ہیں وہ اپنے کلیم سے مطلقہ تمام کاغذات جیسا کہ پینشن بک ریٹائرمنٹ آرڈر کی کافی وغیرہ اپنی درخواست کے ساتھ منصال کے لیے جو سرونگ کے بیٹے ہیں جن کے والدین میں سے کوئی پولیس میں تھا اس کے علاوہ عمر کی 18 سے 22 سال ہے قد کی جو جیسے آپ کو بتائیں میل کے لیے 5.47 فیمل کے لیے 5.42 چاہتی میل کی گیون ہے یعنی کہ 33 سے لیکے ساڑھے چونتیس تک امیدوار جو ریلیمیٹ سیکس کلومیٹر دس منٹ میں تیہ کرنی ہوگی اور ہدایات برہ امیدوار جو کہ خوشمند امیدوار موجوزہ فارم جس کی قیمت 25 روپے ناقابل واپسی ہے مطلقہ زلعی پولیس لائن سے حاصل کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پر کیا بات ہے درخواست فارم بمہ تصدیق شودہ فوٹو کاپی اسٹام ضروری کاغذات مطلقہ زلعی پولیس مورخہ اتنا اتنا سے تک حاصل اور جمع کروا جا سکتے ہیں یعنی کہ اس کی ڈیٹ جو ہے 12 10 سے لے 26 10 یعنی کہ اکتوبر 12 سے آپ فارم لے سکیں گے اور 26 تک اس کو جمع کروا سکیں گے برتی کا شیڈول کے متعلق معلومات تمام متعلقہ زلعی پولیس لانگ تھے حاصل کی جا سکتی ہیں امیدوار کو قد چھاتی تعلیم اور عمر وغیرہ میں کوئی ریایت نہیں دی جائے گی تو ادرو امید لگا کے بیٹھنے سے کوئی فیاد نہیں پہلے سے سرکاری نیم سرکاری ملازم اپنا فارم دخات محکمانہ توسط سے جمع گروائن کہیں پہ اگر آپ سرویس کر رہے ہیں تو آپ کو نو سی لینا ہوگی مقتص کوٹا 5 فیصد اقلیتی امیدواروں کے لیے 15 فیصد وہ خواتین کے لیے ہوگا 10 فیصد سابقا فوجیوں کے لیے مقتص ہوگا قد 36 جو مدرجہ بالا امیدوار کے لیے مخصوص ہے عمر کی بات کی جائے تو امیدوار کی موجودہ عمر سے اگر فوج کی مدت ملادمت منحا کی جائے تو اس کی بقایا عمر 22 سال یا اسے سرویس کاؤنٹ کر کے اگر اس کی پندرہ سال ہے تو 35 سال کا ہے تو 35 میں سے 15 منحا کریں گے تو 18 سے 22 کے اندر وہ فال کرتا ہونا چاہیے تو جو اگر موجودہ 40 سال سے زیادہ نہ ہو اسے ریٹائر دو سال سے زیادہ عرصہ نہ ہو یعنی کہ جو ریٹائرمنٹ آرمی سے ہو چکے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ دو سال سے زیادہ نہیں چاہیے اور 40 سال سے زیادہ نہیں چاہیے وہ الکار بنیاد پر یا کسی بھی انزباتی کاروائی یعنی کہ اس کا ڈسیپلن ایکشن نہیں ہو ہو چاہیے تو یہ باقی ساری چھوٹی بہنٹ information basically جو آپ کا main چیز ہیں میں نے آپ اس میں یہ بتائی ہیں اور یہاں سے آگے کچھ آپ سیلری جو ہے وہ کانسٹیبل کی پچیس سے تیس ہزار تک ہوتی ہے اور اس کی لابہ آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہیں پولیس کی وہ آپ کو پتا ہے چینج ہوتی رہتی ہے کہ کہ آپ کی deployment ہوئی ہے سم ٹائم ریلیکس ہوتی ہے سم ٹھوڑی سی تف ہوتی ہے تو وہ لوگ جن کی ایج کا issue ہو یا کہیں اور جب اچھی job کی تلاش میں ہوں وہ بھی جوائن کریں جب آپ آگے چل کے اس کا اور بھی فائدہ ہوتا ہے جب آپ css وغیرہ کرتے ہیں پی ایم ایس کرتے ہیں تو آپ ملتی ہے تو ضرور بندہ ہوگا تو یہ باز ڈیو ہوتا ہے بجائے اس کے آپ جو میں جوائن کروں گا تو اگر آپ کے پاس جوائن نہیں ہے تو آپ جوائن کرنے تو اس میں اچھی بات ہے آپ پاس experience ہوگا life میں ہمیشہ کام آتا ہے اگر آپ eligible ہیں تو آپ apply کریں اگر نہیں eligible تو دوسروں کو اس کے بارے میں بتائیں کہ jobs آئیں apply کریں اور آپ تیاری کے لیے facebook اور whatsapp group ہمارے join کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے description میں میں آپ کو facebook کا link دے دوں www.howardacademy.com اور whatsapp پہ آپ مزید information cello number پہ call بھی کر سکتے ہیں information لے سکتے ہیں اور ہماری class join کر کے اپنی success کو یقین ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں best of lock اللہ حافظ